31 جولائی کو ٹرین نمبر 12956 جائپور ممبائی ایکسپریس میں جو واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک رپی ایف کا کانسٹیبل جس کا نام چیتن سنگھ تھا اس نے ایک تو چار لوگوں کو گولی مار کر ان کی جان لے لی جس میں ایک انہی کا ایک اے ایس آئی آفیسر تھا اس کو گولی مار دی اور اس کے بعد میں تین لوگوں کو مسلمان تھے اس میں جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کو گولی لگا کر کنپٹی پر ایک بوگی سے دوسرے بوگی تین بوگی آگے لے جاتا ہے اور لے جا کر ان کو گولیاں مارتا ہے اور مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کو اوٹ دینا پڑے گا اور افسوس موڈی اور یوگی کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر تھاکرے کو اوٹ دینا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت کیوں اور وہ لوگ جو آج نفرت کی بنیاد پر اختیار کو حاصل کر رہے ہیں یا پھر آنے والے کل میں اختیار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کو تباہی و بربادی کے طرف لے جا رہے ہیں سپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تین مسلمانوں میں ایک مسلمان شہر حیدرباد سے تعلق رکھتا تھا اور اس مسلمان کا مسلمان کا نام تھا سیف الدین وہ سیف الدین اجمیر کی درگاہ کو گیا تھا وہاں پہ اس میں درگاہ میں زیارت کی اور اپنے مالک ایک چھوٹے سے موبائل کے دکان میں کام کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ اجمیر کو گیا اور اس کا سیٹ اس کا مالک اس کے ساتھ میں ہے وہ غیر مسلم ہے تو وہ پریشان ہو کر ان کی فیملی کو بولتا ہے کہ ہم بومبے پہنچ گئے ہیں اتر گئے ہیں لیکن یہ بچہ نہیں ہے تو اس کے بعد جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو گولی مار دی گئی ہے اور حد تو یہ ہے کہ ایک گولی ماری اور جب وہ نہیں مرتا ہے تو اور ایک گولی ماری گئی تو یہ نفرت ہے کہ آج تلنگانہ ریاست میں ہم ایسی طاقتوں کو روکنے میں نو برس میں کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو روکیں گے ان کو شکست دیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں ہندو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے اور آج ملک کو کیا چاہیے ملک کو ترقی چاہیے ملک کو خوشالی چاہیے ملک کو بے روزگاری کا خاتمہ چاہیے آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے بس صرف نفرت 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 کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ سیف الدین جو بزارگاٹ میں رہتا ہے اس کے تین لڑکیاں ہیں ایک سب سے بڑی لڑکی چھ سال کی دوسری لڑکی ساڑھے تین سال کی اور تیسری لڑکی صرف چھ مہینے کی ہے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کی وائف انجم شاہین جو ہے جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو بیڈروم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ میں یا چندرائن گھٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک ٹو بیڈروم دیں گے اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان تین معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسیج جائے گا اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرخہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو باٹنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ ٹو بیڈروم کا ایک فلیٹ اور ان بچیوں کو کچھ کمپنزیشن اور سرکاری نوکری دیں گے تو ہم کافی ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے اور اس کو ضرور مسلمان یاد رکھیں گے اور آپ کے اس اقدام کا مسلمان ساری ریاست میں نہیں بلکہ ہندوستان میں اس اقدام کی ستائی